نیوز ایٹین پر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہی ہوگا کہ یہ موڈی سرکار کا انترم بجٹ ہے اور اس کے بعد سرکار چناؤوں میں جا رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چناؤوں میں جاتے ہوئے سرکار چناؤی بجٹ پیش کرتی ہے لیکن یہ بجٹ چناؤی نہیں ہے کیا یہ رسک اٹھایا گیا ہے دیکھئے موڈی جی نے پچھلے دس ورشوں میں بہت بڑی ایک انکلیوزیو گروت ایک سماویشی گروت کا موڈل دنیا کے سامنے پرستط کیا ہے کوئی بھی پروگرام ہو چاہے اوجولہ پروگرام ہو چاہے گریب کلیاننی یوجنا ہو چاہے پردان منتری آواز یوجنا ہو ان سب کارکراموں کا مول ادیشتہ ونچت ورگوں کو وریعتہ دینا ان کو مین سٹریم میں لانا کبھی موڈی جی نے اس میں الیکشن کے ڈیٹ نہیں دیکھی کبھی موڈی جی نے اس میں راجنیتک پریپیکش نہیں دیکھا ہمیشہ فوکس کیا کہ راشتر کے لیے جو ضروری ہے راشتر پراثم صدیو پراثم اسی فلوسفی پر کام کیا آج کا بجٹ بھی کلیرلی موڈی جی کی اس فلوسفی کا ایک کلیر ایکزامپل ہے جی میرا اگلا پرشنہ آپ سے ہوگا کہ دیکھا جائے تو لوگ سبا چناؤو میں کچھ ہی مہینوں کا وقت بچا ہے لیکن اس کے باوجود لوک لبھاونی جو گھوشنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک پولٹیکل گمک کھا جاتا ہے وہ کھیلا نہیں گیا اس کو کیا ہم اوور کانفیڈنس کی شیڑی میں رکھیں گے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ چناؤی بجٹ آتے ہیں کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا یا نریند موڈی کے شاسن کا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ جنتہ کا موڈی جی پہ جو وشواس ہے وہ تو ایک دم سپشٹ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں آپ کسی بھی گاہ میں جا کے دیکھئے گاہوں کے گریب پریوار کے لوگ آج سپشٹ طور پر بولتے ہیں کہ ہم کو کئی ورشوں تک ووٹ بینک کی طرح اپیوگ میں لیا گیا تھا کانگریس نے لیکن موڈی جی نے آنے کے بعد میں واقعی جو چیزیں ہمارے تک پہنچنی تھی وہ پہنچنے لگی ہے تو یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں پریورتن ہے اور موڈی جی نے آج تک جو کچھ بھی کام کیا ہے دیش کی نیو کو مجبوط کرنے کے لیے راشتر کو ایک وقصت راشتر بنانے کی جو ان کی اچھا شکتی ہے سنکلپ ہے اس سنکلپ کے لیے کام کیا ہے جی میرا اگلا پرشن ہے کیونکہ آپ ریلوے ریل منسٹر ہیں ریلوے کا بجٹ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے لیکن کئی بار وپکش تنجھ کرتا ہے کئی ساری باتوں پر چاہے وہ وندے بھارت ہو چاہے وہ بولٹ ٹرین ہو اس مشہ پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ویوز کو اگر آپ دس سال پہلے کی ریلوے اور آج کی ریلوے کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے موڈی جی نے دس سال میں ریلوے میں بہت بڑا ٹرانسفورمیشن کیا ہے جو بپکش آج تنجھ کرتا ہے وہ یاد کرے ان کے سمیں میں کس طرح کا ریلوے تھا ریلوے کے اسٹیشن پہ جا کے ناک بند کرنا پڑتا تھا یہ کانگریس کا ریلوے تھا آج موڈی جی کا ریلوے ہے جس میں سیفٹی پہ فوکس ہے جس میں کیپیسٹی بڑھانے پہ فوکس ہے نئی ٹیکنالوجی لانے پہ فوکس ہے دیش میں آج سات سو کروڑ لوگ ریلوے سے ٹریبل کرتے ہیں کیسے یہ سات سو کروڑ ایک ہزار کروڑ پہنچے اس پہ فوکس ہے بہت ہی طریقے سے سائنٹیفک طریقے سے بہت ہی اچھے ٹیکنیکل وچاروں کے ساتھ اور ہمارے جو سب سے بڑا فوکس ہے جی گریب پریوار اور مدیمور کے پریوار ان کے لیے کس طرح سے میکسیم فیسیلیٹیز دے سکے وہ اس وچار کے ساتھ ریلوے کو موڈی جی آگے بڑھا رہے ہیں جی ایک میتپون بات ہے جو کہ میڈل کلاس کے لیے ہے حالانکہ اس سوال کو میں کئی منتیوں سے پوچھ چکا ہوں بی جی پی کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے میڈل کلاس لیکن میڈل کلاس کو اتنی راحت نہیں مل رہی ہے جتنی دینی چاہیے کیا آپ کو اور لاسٹیئر ہم نے دیکھا تھا اچ لاکھ تک کی سلاپ کو کر دیا گیا تھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک میڈل اپیچنٹی ہے یہ اشوانی جی دیکھئے جب جب تین سو یونٹ فری بجلی سولر سے پیدا ہوگی جی اس سے جو بچت ہوگی وہ میڈل کلاس کو فائدہ کرے گی بیٹر انفرسکچر ہونے سے بیٹر ٹرانسپورٹیشن ہونے سے میڈل کلاس کو بیٹر اپرچنٹیز ملتی ہے آج جو گروت ہے مینیفیکچرنگ میں میڈل کلاس کے لیے جیادہ جو بپرچنٹیز کریئٹ ہو رہی ہے آپ ٹیکس کیول ایک پوائنٹ ہے ٹیکس کے علاوہ بہت سارے زندگی کے آیام ہیں ہر آیام پہ بھی تو کام ہو رہا ہے اور ٹیکس میں بھی پہلے کتنی چھوٹتی آج سانت لاکھ روپے تک کی چھوٹ ہے بہت بڑا فرق ہے جی آخری سوال میرا آپ سے ہوگا کہ لوگ سبا چناؤ آ رہے ہیں اور آپ کا کاریکال تو جون میں ختم ہو رہا ہے راجی سبا کا کیا مانا جائے کہ آپ بھی لوگ سبا چناؤ لڑیں گے میرا کاریکال مارچ میں ختم ہو رہا ہے معاف کریں مارچ میں ختم ہو رہا ہے اور پارٹی کے ایک پارٹی کے ایک ڈسسپلین کاریکرتا کی طرح میں کاریکرتا ہوں میرے ساروجینک جیون میں جتنے بھی نرنے ہیں وہ پارٹی لیتی ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کاشوانی جی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اس میتھپونڈ دن پر تھانکیو سو مچ تو ابھی ریل منتری اشوینا ویشنو کو آپ سن رہے تھے کئی بڑی باتیں ان کے طرف سے کہی گئے ان کے طرف سے کہا گیا کہ راشتر ہیت کو فوکس کرتے ہیں پی ام مو دی اور دس ورشوں میں بہت بڑا وکاس ہوا ہے یہ تمام بڑی باتیں ان کے طرف سے کہی گئی ہیں اور لگتار دیکھیں ہم نے آپ کو ان کا پورا انٹرویو سنوائیا ریل منتری اشوینا ویشنو کے ساتھ بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ راشتر ہیت کو فوکس کرتے ہیں پی ام مو دی کیونکہ آج انتریم بجڑڈ دو ہجار چوبیس پیش کیا گیا اس کے بعد سے دس ورشوں میں بہت بڑا وکاس یہ اشوینا ویشنو کی طرف سے کہا گیا پی ام نے دیش کی نیو کو مجبوط کیا ہے یہ اشوینا ویشنو انہوں نے کہا ہے سوریل منتری اشوینا ویشنو سے بات چیت ہوئی اور وہ بھی ہم نے آپ کو ان کا ایکسپلوسیو انٹرویو بھی سنایا راشتر ہیت کو فوکس کرتے ہیں پی ام مو دی یہ ان کے طرف سے کہا گیا تمام بڑی باتیں ان کے طرف سے کہی گئی دس ورشوں میں بہت بڑا وکاس ہوا ہے یہ اشوینا ویشنو کے طرف سے کہا گیا انہوں نے کہا کہ پی ام نے دیش کی نیو کو مجبوط کیا ہے